اچھے جناب ہم نے تو یہ دیکھا ہے کہ میزمان تو اپنے طور پر پوری کوشش کرتا ہے کہ میزمانی کا حق ادا ہو جائے دل فرش راہ کر دیا جائے اور جناب ہر طور پر مہمان کی مہمان نوازی کی جائے خاطر مدارات میں کوئی کمی نہ رہ جائے کوئی بات اس کو ناغوار نہ گزر جائے ہمارا کوئی جملہ ہمارا رویہ ہمارے چہرے کے خد و خال جو ہیں وہ یہ تاثر پیش نہ کرے کہ میزمان جو ہے اس بات کو محسوس کر رہا ہے ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ آیا جب میزمان کی اتنی ذمہ داری ہیں اور اتنے اصول اور قوائد اور ضوابط اور آداب پر رکھے گئے تو میہمان کی کیا ذمہ داری ہے کیا اس کی بھی کچھ ذمہ داری ہیں جیسے کہ مفتی صاحب پیر صاحب نے قبلہ نے تھوڑا سا اس پر کلام فرمائے آپ کیا فرمائیے بلکل ایسے یہ اپنا کہ جہاں اسلام کی جو تعلیمات ہیں اس میں بیلنس ہے توازن ہے ایسے نہیں کہ ایک جانب سارا کا سارا ذمہ داریوں کا بوجھ رکھ دیا گیا اور دوسری طرف کوئی تعلیمات نہ دی گئی ہو تو جس طرح میزبان کے لیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت بھی ارشاد فرمائی اور اس کی کچھ ذمہ دارییں بھی ارشاد فرمائی اسی طرح میہمان جو بننے جا رہا ہے اس کیلئے بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے اندر تعلیمات ہمیں نظر آتی ہیں اور کچھ اخلاقی تقاضی بھی ہوا کرتے ہیں جیسے حدیث مبارکہ سے اگر ہم روشنی لیں تو جس طرح قبلہ نے ارشاد فرمایا حدیث مبارکہ میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے میہمان کی مدت ارشاد فرمائی ہے کہ اگر تم کسی کے مہمان جا رہے ہو تو جو خاطر مدارت کا دورانیاں ہیں تکلف کے ساتھ دعوت کا اعتمام فرما وہ ایک دن ہے پھر اس کے بعد تین دن تک وہ مہمان رہتا ہے بندہ جس میں اس کی خدمت کی جا سکتی ہے اس کے بعد اس کو کوشش کرنی چاہیے اپنے میذبان پر بوجھ نہ بنے بلکہ حدیث میں حضور نے ارشاد فرمایا کہ اپنے بھائی کو گناہگار نہ کرے تو صحابہ کرام نے ارشاد کیا رسولہ وہ مہمان کیسے گناہگار کرے گا اپنے میذبان بھائی کو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پتہ نہیں اس کے پاس اس کی خاطر مدارت کے لیے سامان موجود ہے کے نہیں ہے اب اگر وہ رکا رہے گا تو کیا ہوگا کہ وہ تکلیف کے اندر آ جائے گا وہ اس کو بوجھ سمجھنے لگے گا اس لیے مناسب یہ ہے کہ اگر ممکن ہو آگے سفر کرنا تو آگے سفر کر جائے اپنے مسلمان بھائی پر بوجھ نہ بنے اسی طریق سے یہ بھی ہمیں تعلیمات ملتی ہیں کہ اگر آپ نے کسی سے وعدہ کیا ہے اس کے گھر جانے کا تو جو وقت آپ نے دیا ہے اس وقت سے تاخیر نہ کریں وہ آپ کی انتظار کے اندر بیٹھا ہوگی جو آپ آئیں گے آپ کی محضبانی اس نے کرنی ہے اور جو وقت دیا ہے اس سے پہلے بھی نہ پہنچیں کہ وہ تیار نہ ہو کسی اور کام کے اندر مشہول ہو آپ پہنچ کر اس کو پریشان کر دیں پھر یہ بھی اشارت فرمایا ہے کہ تہادو تحابو جب کہیں جاؤ تو کچھ تحفے بھی لے کر جاؤ چونکہ تحفے دینے سے محبت بڑا کرتی ہے تو تحفہ لے کر چلیں جس کی گھر پہ جانا ہے اس کے لئے اس کے بچوں کے لئے اہل خانہ کے لئے جو ممکن ہو سکے تحفہ لیجئے پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی رشاد فرمایا کہ جب کسی کے گھر میں جاؤ تو نگاہیں خاص سور پہ نیچی رکھو کان بند رکھو اس کے گھر میں کیا سنا وہ باہر آ کر بیان کرنے کی اجازت نہیں ہے اس کے گھر میں کیا دیکھا اور اس کے گھر کی جو محارم ہے ان کی طرف نگاہ کرنے سے اچتناب کرنا ہے تو جو کچھ وہاں دیکھا اور سنا وہیں چھوڑ کر ہو وہ باہر جا کر سوسائیٹی میں دیگر لوگوں کے اندر بیان کرنے کی اجازت نہیں ہے پھر کسی بھی کام کے اندر اپنے مہزوان کو مجبور نہ کریں بلکہ جس کیفیت کے اندر وہ مہمان نوازی کر رہے ہیں خوش دلی کے ساتھ اس کو قبول کریں اس پہ کوئی پیشانی بھی بل نہیں آنے چاہیے کہ یار مجھے تو فلان چیز کھانی تھی یہ تو فلان چیز پیشی نہیں کر رہا ہے اور مجھے تو یہ چیز پینا ہے میں تو یہ پیتا ہی نہیں ہوں تو اس سن اپنے مہزوان کو پریشان نہ کریں جس کیفیت میں وہ آپ کی خاطر مدارت کر رہے ہیں خوش دلی سے اس کو قبول کریں اور پھر حضور نے یہ رشاد فرمایا کہ جب اپنے بھائی کیاں کھانا کھاؤ تو دعا تعلیم فرمائی اللہم اطعی من اطعامنا وسقی من سقانا اے اللہ جس نے ہمیں کھلایا تو اسے کھلا اور جس نے ہمیں پلایا تو اسے پلا تو حضور نے ایک عمومی دعا بھی سب کو تعلیم رشاد فرما دی پوری امت کو اور خود حضور کا سنت رہی کہ جب کسی کے مہمان بنے تو حضور جاندعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں سب کھا رہے ہیں لیکن اگر حضور نے کسی صحابی کو شرف مذبانی بخشا تو حضور دعا دیئے بغیر وہاں سے اٹھے نہیں اور حضور نے ایسی دعائیں دیئے کہ آج تک پوری امت اس کا صدقہ کھا رہی ہے سبحان اللہ کیا کہنے